سلمان خان سلمان خان نے ہی مارا ہے سشان سنگھ راجپوت کو یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پروف کر کے بتا دوں گا میں سشان سنگھ راجپوت کا فرنڈ جس کے لیے میں نے اپنی بولی وڈ کریئر کو چھوڑ دیا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی چھوڑ دی جس کے لیے میں نے میرے اوپر بہت سارے لوگوں نے اٹیک کر دیا پھر بھی میں سشان سنگھ راجپوت کے لیے آج بھی لڑ رہا ہوا اور آگے بھی لڑتا رہوں گا کیونکہ کتنے بھی سارے دشمن ہو جائے سچائی کی جیت سے بڑی کوئی جیت نہیں ہوتی جس میں میرا شاید کریئر ختم ہو جائے کیونکہ جو انسان سلمان سے پنگالے اس کا کریئر تو رہتا ہی نہیں اٹلیس بولی وڈ میں تو نہیں رہتا لیکن پھر بھی سشان کے انصاف کے لیے میں سچ ہمیشہ سامنے لے کے آؤں گا اور یہی سچ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں آج لیکن ہر بار ایک ہی چیز آپ سے مانگتا ہو کہ اس ویڈیو کو میں دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے سلمان خان نے مارا لیکن ایک آپ کو پہلے بات بتا دیتا ہوں اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ چیز یہ آپ کو بتانا ضروری ہے جو آپ جانتے ہیں جس کے بارے میں سچ کیا ہے میں بتانے والا پہلی بات پہلی بات سلمان خان جو ہے جب ان کے پاس کوئی آتا ہے تب وہ مدد کرتے ہیں خود جا کے کسی کے باپ کو مدد نہیں کرتے تو زندگی میں سشان تو کبھی سلمان کے پاس گیا نہیں یہ بات الگ ہے کچھ پارٹیوں میں سلمان کو ملا ہے سشان انہوں نے کچھ گانے بھی پرفارم کیے سلمان کے لیے لیکن وہ گانا میں نے بولا تھا سشان کو پرفارم کر کیونکہ میں اس سمائے سلمان کا پیان تھا آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کے سچائی سورج پانچولی سورج پانچولی کا کھلاسہ کروں گا سورج پانچولی کی دو ہزار سترہ میں ایک پارٹی تھی جس پارٹی میں سشان نے بات کی تھی سورج پانچولی سے کہ تُو اپنے کریئر میں ایسا کر رہا اور چیزیں کر یہ اچھی بات اس نے بتائی تھی تو سورج پانچولی کو سن کے یہ ہو جانا چاہیئے تھا لیکن سورج پانچولی نے اس سمائے میڈیا اکارڈنٹو دو میڈیا یہ کہنا جا رہا ہے جو آپ نے بھی سنا ہے کہ جس میں اس نے شراب اس نے سشان کو مارا اور اس نے شراب کی پورٹل سر پر فورڈ دی اور یہ ساری چیزیں ہوئی جیسا میڈیا میں آیا ہے اس کے بارے میں اگلے دن کھلاسہ یہ ہوا کہ سشان نے کلیر کر دیا کہ میں نے ایسا کچھ ہوا نہیں لیکن یہ بات سچ ہے کہ کیا ہوا تھا آپ کا معلوم ہے یہ بات سچ کونسی بات ہے اب ہر چیز میں یہاں بولوں گا تو پورٹ میں کیس لڑنا پڑے گا لیکن آپ دوسری بات کرتا ہو سشان سنگھ راجپورٹ ایک پارٹی میں جاتے ہیں افکورس یہ بولیورد ستار تو وہ پارٹی میں گئے جس میں ورون دھوان شاہید کپور کرتی سانن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جس میں سلمان خان اور انپم خیر صاحب بھی ہوتے ہیں لیکن سشان سنگھ راجپورٹ سب فرنٹ میں آکھے ڈانس کر رہا ہے اور یہ شارے اس کے نپوکیڑ جو ہے شاہید کپور ورون دھوان وغیرے یہ سب سائیڈ میں ڈانس کر رہے تھے آپ لوگوں کو سشان پسند آ رہا ہے تو اس میں کیا کر سکتے لیکن سلمان خان کو یہ چیز پسند نہیں آئیں کیونکہ سلمان خان شاہید کپور وغیرے ان سب بورون دھوان وغیرے ڈیویڈ دھوان کی کتنی فلم ہے کی سلمان نے تو ان سب کے ساتھ رہا ہوا ہے بچپن سے سلمان تو پھر سشان کو تو آگے ایک دم اچانکی دیکھ لیا کہ ستار بن گیا ہے تو پھر سلمان نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا ایسا سلمان کا کہنا ہے سشانت کو نیچے سے ایک لات ماری چھوٹے سی ٹچ کر دیا کہ بھائی سائیڈ ہو جاتو تو یہ چیزیں بہت ساری وائرل ہو رہی تھی اس ویڈیو میں لیکن سلمان کا یہ کہنا ہے اس بارے میں کہ بھائی یہ سب میں نے اس لئے کیا کیونکہ وہ لوگ میرے نزدیک کے ہے تو سلمان بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو میرے نزدیک ہے وہی ستار بنے گا باقی پھر�가ی دنیا دیکھیں اس کو لیکن پھر اچانک ایک کون ایجنسی آتی ہے اور کون ایجنسی کے اونر جو ہوتے ہیں وہ سوہل خان سلمان خان کے بھائی ان کے سالے ہوتے ہیں اس کے بعد ارباس خان وہاں پہ کام کرتے ہیں کون ایجنسی کو ہنڈل ارباس خان کرتے ہیں کون ایجنسی کو ایک سمجے پہ سلمان خان کو بھی کون ایجنسی ایک سمائے پہ ہندل کر رہی تھی ایسی کون ایجنسی کا نام آتا ہے جو کون ایجنسی دیشہ سالیان کو دیشہ سالیان کو بھیجتی ہے سشان زنگ راجپورت کا کام ہندل کرنے کے لیے اس دیشہ سالیان کو کچھ دن آٹھ دن پہلے ہی دیشہ سالیان کے ساتھ کیا ہوتا آپ کو بتا ہے تین سو دو کا کیس وہ بھی ہے تو اس کے بعد اس کے بعد اس سارے لوگ اس سارے لوگ ریا چکرورتی بھی کون ایجنسی میں ہیں سندیب سنگھ جو بلاتا ہے دیشہ سالیان کو ایشور رائے کو بلاتا ہے دیشہ سالیان اس کے مینجر ہوتی ہے وہ بھی کون ایجنسی سے اگلے دن نیوز میں یہ آتی ہے دیشہ سالیان کے جانے کے بعد کسی اسی نے نہیں کیا بھائی یہ تو صرف سشان سنگھ راجپورت کی مینجر تھی اور کسی کے مینجر ہی نہیں تھی اتنے سارے گیم کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ کسی پی آر میڈیا کا کام ہے کورونا کے سمیں پی آر میڈیا بھی کھالی بیٹھی تھی پی آر میڈیا کو چاہیے نیوز جس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہو تو اگر دیشہ سالیان کی موت ہوتی ہے تو اس میں بڑے بڑے لوگوں کے وہ کیا کریں کہ پی آر میڈیا اپنے فائدے کے لیے جنتا اس کو دیکھے جنتا اس کو views ملے تو وہ کیا کرے گی ایشور رائے ورون شرما بھارتی بھارتی سنگھ سنگھ راجپورتین چاروں کا نام ڈلے کے رائٹ لیکن نام کس کا گیا صرف سشان کا نام گیا آپ جا کے آرٹیکل دیکھ لو اس میں ایشور رائے کا نام نہیں ہے اس میں سندیر سنگھ کا نام نہیں ہے لیکن بھائی صاحب یہ صرف سشان کا نام گیا کون ہے ایسا انسان آپ کو لگتا ہے میج بھٹ کے عوقات ہے اتنی کیوں میج بھٹ پوری پی آر میڈیا کا ہنڈل کرے ہیں نا اب یہ ہونے کے بعد آپ کو سمجھ میں آگا کس بارے میں بات ہو رہی ہے اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بات اچانک جب نیوز آتی ہے سشان سنگھ راجپورت کی یہ ہو گیا اس کے بعد سلمان خان ایک ایسا انسان ہے جو بولتے ہیں ریسٹ ان پیس تو سب نے لکھاتا ہو کوئی بات نہیں لیکن سلمان خان کا جب نام آتا ہے اس میں تو سلمان خان اچانک یہ بولتے ہے کہ بھائی پلیز میرے فین سشان کی فیملی کے اور سشان کے دوستوں کے ساتھ رہو اور یہ کرو جب خطرناک طریقے سے ٹرولنگ ہوتی ہے سلمان خان کی تو سلمان خان اس کے بعد باتی بند کر دیتے ہیں سشان کے بارے کرنے کے لئے لیکن بہت ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ کی عدالت میں جب اب آئے تھے تو انہوں نے بولا کہ نہیں میں کس کو کیا ماروں گا ایسا ایسا سب سلمان نے سٹیٹمنٹ دی لیکن آپ کو اب بلاسٹ میں بتانے والا ہوں کی سلمان خان نے کیسے اتنے سارے چیزوں میں کبھی شارک کا نام آیا اتنی سارے چیزوں میں کسی اور سٹار کا نام آیا اتنی سارے چیزوں میں سشان کی کسی اتنے سارے چیزیں بتائیں سورج پانچولی کون ایجنسی ارباز خان سوہر خان اس میں ریا ویا سندیپ وندیپ ایشورا 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 اتنی سارے چیزیں سارے کی سارے سلمان سے کنیکٹڈ کیسے ہو گئے اور کسی سٹار سے تو کنیکٹڈ نہیں اب یہ سوچنے والی بات ہے آپ کو بھی لیکن آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے کہ سلمان نے ہی مارا ہے سشان کو یا صرف ادھر ادھر کی باتیں ہے یا کیا ہے مجھے تو پتا ہے لیکن آپ کا رائے جاننا چاہتا ہوں کیا میں بہت سارے چیزیں دکھا نہیں سکتا اور بہت سارے چیزیں بتا بھی نہیں سکتا اس لئے آپ کا جو بھی کمنٹ ہوگا پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہے کیسے موچ ووچنگ میں بنیوات